موسیقی الحمدللہ الحمدللہ وکفا والسلاة والسلام علی عباده اللہ زمین استفاق خصوصاً على اصلهم وخاتم النبیین محمد الامین وعلى آله وصحبه اجمعین اما بعد فقط قال اللہ تبارک وتعالی کما ورد فی سورة الاحزاب اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ الذین آمنوا اسکروا نعمت اللہ علیکم اس جاءتکم جنود علیہم ریحاً وجنوداً لم تروها وکان اللہ بما تعملون بصیراً صدق اللہ العظیم رب شحلی صدری ویسر لی امری وحل لقدتاً من لسانی یفقه قولی اللہم ربنا الہمنا رشدنا وعیزنا من شرور انفسنا اللہم ارنا الحق حقاً ورسقنا اتباعاً وارنا الباطل باطلاً ورسقنا اجتناباً اللہم وفقنا لما تحب و ترضا اللہم ربنا آنس وحشتنا فی قبورنا ورحمنا بالقرآن العظیم اللہم اجعله لنا اماماً ونوراً وہداً ورحمة اللہم اذکرنا منهما نسینا وعلمنا منهما جہینا ورسقنا تلاوته آنا اللیل واطراف النهار مجعله لنا حجتاً یا رب العالمین آمین سورہ احضاب کے پہلے رکوع کا ہم ترجمہ کر چکے ہیں جب میں بتا چکا ہوں آپ کو کہ اس کا جو مضامین کا سلسلہ ہے وہ اب چوتھے رکوع کے ساتھ جڑے گا درمیان میں جو دو رکوع آئے ہیں دوسرا اور تیسرا یہ دونوں غزوہ احضاب کے زمن میں ہیں غزوہ احضاب کا بھی ہے جو کچھ مختصر سا تاریخی پسمندر اور اس کے حالات میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ایسی سیچویشن پیدا فرما دی جس میں مسلمانوں کے لیے شدید ترین اور سخت ترین امتحان ہو گیا تو میرا اپنا اندازہ ہے واللہ وعالم ذاتی اعتبار سے جس قدر شدید معاملہ حضور کے ساتھ ہوا ہے تائف میں ذاتی اعتبار سے ظاہر بات ہے کہ وہاں شخصاً آپ پر ہوئی ذاتی جو ہوئی ہے اور بہت بڑا امتحان اجتماعی سطح پر مسلمانوں کے لیے اسی شدید کا امتحان اور اسی درجہ کی آزمائش جو ہے وہ غزوہ احضاب کی موقع پر آئی ہے بارہ ہزار کلش کر آ کر مدینہ کو گھیر کر پڑ گیا ہے اور یہ کہ مدینہ میں نہ صرف یہ کہ کل نفری تین ہزار کی ہے جس میں منافع تین بھی ہیں پھر یہ کہ ان کی پشت پر وہ قبیلہ جو ہے یہود کا بلو قریزہ ابھی تک اس نے بدہدی نہیں کی تھی لیکن اب پورا دیشہ تھا کہ بدہدی کرے گا اور وہ چنانچہ اسی محاصلے کے دوران میں اس نے بدہدی کی بھی اور ان کی سلسلہ جنبانی ہو بھی گئی تھی باہر سے آنے والے جو حملہ آور تھے ان کے ساتھ باران اس صورتحال میں جبکہ رسد کی بہت کمی تھی شدید قہد کی کیفیت تھی شدید سردی کا موسم ہے سردی میں ویسے بھی انسان کو گتا کی زیادہ ضرورت ہوتی اس حال میں پھر خندق کھوڑنی پڑی مسلمانوں کو تو یوں سمجھئے کہ جو شدید ترین امتحان ہو سکتا تھا وہ اللہ نے لے لیا جس کا نتیجہ کیا نکلا جو منافق اپنے دلوں میں نفاق کو چھپائے ہوئے تھے وہ نفاق ظاہر ہو گیا ان کی زبانوں پر آ گیا اور یہی اصل میں آزمائش کا اصل مقصود ہے لیمید الخبیس من الطیب کہ اللہ تعالی خبیس کو اور طیب کو لدہ لدہ کر دے ممیز کر دے جیسا کہ سورہ انکبوت کے ہم نے پہلے رکومت دو مرتبہ وَلَا يَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَا يَعْلَمَنَّ الْكَاظِبِينَ فَلَا يَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ عَامَلُوا وَلَا يَعْلَمَنَّ الْمُنَافِقِينَ اللہ تعالی واضح کر دے گا کھول کر رکھ دے گا کہ کون ہیں سچے اور کون ہیں جھوٹے یعنی کون ہیں حقیقتاً مومن اور کون ہیں منافق تو یہ یہ گویا کہ جیسے کہ اس وقت سن پانچ میں سن پانچ نبوی میں شدید ترین حالات ہو گئے تھے غلاموں کے لئے نوجوانوں کے لئے ظاہر بات ہے کہ حضور پر تو اس طرح کی دس درادی نہیں کر سکتے تھے مکہ کے لوگ لیکن غلام تھے یا نوجوان تھے ان کے اوپر جس طریقی جس شدید قسم کی آزبائش آگئی تھی اسی طرح کی گویا کہ آزبائش سن پانچ نبوی میں یہ غزوہِ احضاب کی شکل میں بدلی دور میں آگئی ہے یہ پانچ حجری ہے وہ پانچ نبوی ہے یا ایوہدہ دین آمن اذکرون عمد اللہ علیکم اہلِ ایمان یاد کرو اللہ کے اس نام کو جو تم پر ہوا اس جات کم جنودن جب تمہارے پاس تمہارے تم پر حملہ آور ہوئے بہت سے لشکر بنو غطفان آئے بنو صدارہ آئے مشرق کی طرف سے اور جنوب اور مغرب کی طرف سے جو ہے چلے آ رہے ہیں قریش اور ان کو جو ہے پوری سپورٹ حاصل ہے شمال سے یہود کی ان میں وہ کہ بنو نظیر بھی ہیں جو مدینہ ہی سے نکالے گئے تھے اور اس کے علاوہ یہ کہ خیبر کے یہودی بھی ہیں فرس اللہ علیہ مریحن تو جب وہ نشکر آ گئے تم پر حملہ آور ہوئے تو ہم نے ان پر ایک آنڈھی بھیجنی ایک تیز جھکر بھیجنیا وجنودن لم تراؤہ وہ آنڈھی تو تم نے بھی دیکھی کہ آنڈھی آئی ہے لیکن یہ کہ اور نشکر بھی ہم نے اتارے تھے جو تم نے نہیں دیکھے یعنی فرشتے وَقَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا اور جو کچھ تم کر رہے تھے اللہ اسے دیکھ رہا تھا کون اب کس کے مو پر کس کی زبان پر نفاق آ گیا ہے کس کا ایمان اور پختہ ہو گیا ہے تو یہ ایک جملے میں گویا ہے کہ پوری داستان کو تو اللہ نے سمجھ لیا بیس پچیس دن تک محاصرہ رہا اتکہ دکہ مبارزت ہوئی عمر بن عبدبد آیا وہ ان کا بہت ہی پورے عرب کا مانا ہوا جو ہے وہ شہ سوار بھی تھا اور بہت بڑا وہ لڑاکہ آدمی نوے برس کیوں لیکن یہ کہ اس کے مقابلے میں آنے کی کوئی جرت نہیں کرتا تھا جب وہ آیا ہے اور اس نے اپنے گھوڑے کو وہ ایڑ لگائی ہے کہ تھلانگ مار کا پوری جو تھی وہ خندق اس کو پار کر کے آ گیا اور اکیلہ ادھر آ کے کھڑا ہو گیا کہ آؤ کوئی ہے تمہارے مقابلہ وہ جو مجھ سے کر سکے بہرحال سب لوگ ششنر حیران دے کہ اب اس کے مقابلے میں کون جائے بالاخر حضرت علی نکلے رضی اللہ تعالی تو حضرت علی نے اس سے کہا بلکہ اس نے کہا میرے مقابلے میں جو کوئی بھی آتا ہے میری عادت ہے یہ کہ میں اسے پہلے تین مواقع دیتا ہوں کہ وہ کوئی درخواست مجھ سے کرے جو مندور کرلوں حضرت علی نے کہا میری پہلی درخواست یہ ہے کہ تم ایمان لے آؤ انہوں نے کہا نہیں نہیں یہ نہیں ہو سکتا اچھا دوسری درخواست میری یہ ہے کہ تم جنگ سے وہاں پر چلے جاؤ انہوں نے کہا یہ بھی نہیں ہو سکتا تیسری بولو تو حضرت علی نے فرمایا اچھا آؤ پھر مقابلے میں آؤ یہ تیسری درخواست یہ ہے کہ آؤ مجھ سے مقابلہ کرو تو وہاں سا کہتا لگایا کہ میرا اندادہ نہیں تھا کہ پورے عرب میں کوئی شخص مجھے یہ بھی کہہ سکتا ہے کہ مجھ سے آؤ مقابلہ کرو بہرحال حضرت علی نے اسے واصل جہنم کیا نزی اللہ تعالی عنہ واردہ تو اس قسم کی ایک دکی مبارزتیں ہوں یہ کوئی باقاعدہ جس کو کہتے ہیں کوئی مدبھیل لشکروں کی وہ نہیں ہو سکی لیکن یہ کہ پچیس دن کا محاصلہ طول کھیجھ گیا تھا ادھر محضرت نعیم بن مسعود اشجعی نے جو بھی کچھ سلسلہ جنبانی کیا کچھ سری جھوٹ تو نہیں بولا لیکن یہ کہ ایک توریہ کے انداز میں ایسی شکل پیدا کر دی کہ جس سے بڑی قریضہ کیا اور ان کے درمیان بھی کم سے کم بد اعتمادی ضرور پیدا ہو گئی فوری طور پر پھر وہ آنڈی آئی شدید اور اللہ نے جو فرشتے بھیجے انہوں نے کیا کیا یہ ہمیں نہیں معلوم کیا شکل اختیار کی کہ بہرحال وہ کر تمہارے اوپر سے بھی تمہارے نیچے سے بھی یہ جو جغرافیائی جو سلسلہ ہے عرب کا میں نے کئی دفعہ آپ کو بتایا ہے کہ شمال جنوباً یہ جو حجاز کا پہاڑی سلسلہ چلتا ہے شمال جنوباً اسی میں مکہ ہے تائف ہے مدینہ ہے اسی کے آخر میں اوپر جا کر تموک ہے تو اس پہاڑی سلسلے اور ساحل کے درمیان ایک میدان ہے یہ تہامہ کہلاتا ہے تہامہ نیچے ہے بارل میدان ہے وہ تو پہاڑی سلسلہ آیا پھر یہ کہیں تیس میل کہیں چالیس کہیں پچاس میل چوڑا جو یہ پہاڑی سلسلہ اس کے بعد جو آتا ہے وہ سطح مرتفع ہے وہ اونچی سطح ہے لیکن مرتفع اس میں پہاڑی سلسلہ نہیں ہے سطح ہے تو اس جاؤکم من فوقکم تو گویا کہ جو ادھر سے آئے ہیں وہ اوپر سے آئے ہیں جو مشنق سے آئے بنو غطفان وغیرہ کے جو قبائل آئے ہیں اور من اسفلہ من کم نیچے سے جو تہامہ کی طرف سے ہو کر آئے ہیں وہ قریش کا لشکر جو ہے جو مکہ سے وہ کر آیا ہے وَإِزَاغَتِ الْاَنْسَار اور جبکہ نگاہیں کج ہو گئی تھی جسے ہم کہتے ہیں کہ نگاہیں پتھرا گئیں قوف کے بارے وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَا اور جب دل جو ہے وہ حلق میں آ گئے تھے ہسلیوں میں آ کر پھنس گئے تھے جب آدمی کے اوپر دہشت تھو تو اس طریقے سے معلوم ہوتا ہے جسے ہم کہتے ہیں دل بلیوں اچھلنے لگا تو معلوم ہوتا ہے جب دل کی دھڑکل تیز ہوتی کہ شاید وہ نکل جائے گا یہاں سے وَتَظِنُونَ بِاللَّهِ ذُنُونَ اور تم پھر اللہ کے بارے میں بڑے ترہ ترہ کے گمان کر رہے تھے اب دل میں تمہارے خیال آ رہے تھے ہنالک اب تلی المومنون اس وقت اہل ایمان کا خوب امتحان لے لیا گیا ابتلاہ خوب ہم نے کر لی جانچ لیا پرک لیا وَزُلزلُ زِلزالَ شدیدًا اور وہ ہلا بارے گئے ججور دئے گئے وَإِذْ يَقُولِ الْمُنَافِقُونَ اب لطیقہ کیا نکلا جبکہ کہہ رہے تھے وہ منافق وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِ مَرَضٌ اور جن کے دلوں میں روگ تھا مَا وَعَدْنَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا غُرُورًا ہم سے اللہ اور اس کے رسول نے جو وعدے کی یہ تھے جھوٹے ثابت ہوئے ہمیں سبز باغ دکھا کے مروا دیا اللہ نے اور اس کے رسول نے ہم سے کہا تھا کیسے روکسلہ کی سلطنت تمہارے قلبوں میں آئے گی ہم سے کہا تھا اللہ کی بدد آئے گی یہ کہاں اللہ کی بدد آئی بعض منافقین نے کہا ہمارا حال تو یہ ہے کہ ہم قضائے حاجت کے لیے باہر نہیں جا سکتے ہیں ہم مدینہ کے اندر بحصور ہو گئے ہیں ظاہر بات سے کہ سیلیٹیشن کا بھی کوئی نظام نہیں تھا کس قدر وہاں پر اس سے ایک مسئلہ پیدا ہو چکا ہوا باہر نکل نہیں سکتے ہیں تو قضائے حاجت وغیرہ بھی وہی ہو رہی ہے یہ ان کے مو پر جو ہے ان کے زبانوں پر جو اندر کا خبز تھا اندر کی گردگی تھی زبانوں پر آگئی نہیں وعدہ کیا تھا ہم سے اللہ اس کے رسول نے مگر جھوٹا دھوکے کا وعدہ اور جبکہ ان میں سے ایک گروہ یہاں تک کہہ رہا تھا اے یسرب والو اب تمہارا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے اور جاؤ یہاں سے کہاں تم مقابلہ کر سکتے ہو یہ بارہ ہزار کلش کر آنے ہیں کوئی ممکن ہے کوئی امکان تمہیں نظر آتا ہے تو کسی طریقے سے کہیں سے بھاگنے کے لیے راستہ تلاش کرو وَيَسْتَعَذُنُ فَرِيقُمْ مِنْهُمْ النَّبِيَ اور ان میں سے ایک گروہ جو ہے آخر نبی سے اجازت طلب کر رہا تھا یَقُولُونَ اِنَّ بُيُوتَ لَا عَوْرَا اور وہ کہہ رہا تھا کہ ہمارے تو گھر کھلے پڑے ہوئے یعنی گھروں کو اندیشہ ہے گھروں کے اوپر پیچھے سے بنو قریدہ کے لوگ حملہ آور ہو جائیں ہماری عورتیں وغیرہ جو ہم نے چند چند حویلیوں کے اندر جن کو جمع کیا ہے آپ نے ہی کیا تھا حضور نے صلی اللہ علیہ وسلم خواتین کو بچوں کو ایک ایسی جگہ پر کے جہاں وہ وستی علاقہ تھا مدینہ کا اور وہاں بڑی کوئی حویلی تھی اس میں جمع کر دیا تھا تو ہمیں تو اندیشہ ہے ہمارے گھر خالی پڑے ہوئے ہیں مجھ کے اوپر حملہ ہو سکتا ہے وَمَا عِيَا بِعَوْرَا حالیٰ کہ وہ نہیں کھلے پڑے ہوئے تھے اللہ تعالیٰ نے اور اللہ کے رسول نے پہرے وغیرہ کا بدبست کیا ہوا تھا اِنْ يُرِیدُونَا إِلَّا فِرَارًا حقیقت میں وہ فرار چاہتے تھے بھاگنا چاہتے تھے یہ تو بہانہ تھا جو منا رہے تھے اصل میں جنج سے پیس دکھا کر بھاگنا مقصود تھا وَلَوْ دُخِلَتَ عَلَيْهِ مِنْ اَقْتَارِهَا اور اگر کہیں داخلہ ہوئی گیا ہوتا دشمن کا اس مدینے کے اندر اس کے چاروں طرف سے ثُمَّ يُسُئِلُ الْفِتْنَةَ اور پھر ان سے مطالبہ کیا جاتا فتنے کا یعنی ارتداد کا اگر یہ مشرقین کی فوجیں جو ہیں کہیں خدا میں خاصتا مدینے میں داخل ہو جاتی اور اب وہ کہتی کہ یا تو مرتد ہو جاؤ اور یا تمہیں قتل کرتے ہیں تو وہ مَا تَلَبَّسُوا إِلَّا لَآتَوْهَا وہ اس فتنے کو قبول کر لیتے مرتد ہو جاتے وَمَا تَلَبَّسُوا بِهَا إِلَّا يَسِیرَا اور تھوڑی سی دیر بھی نہ لگاتے بہت ہی تھوڑا سا وقفہ یعنی وہ ریمان ان کی دلوں میں اس کی جڑے گہری تھی ہی نہیں تو وہ مرتد ہونے کے لیے تیار تھے وَلَقَدْ قَانُوا آَهَدُ اللَّهَ مِن قَبْل حالانکہ چونکہ وہ مسلمان تھے تو انہوں نے عہد کیا تھا اللہ سے اس سے قبل لَا يُوَلُّونَ الْعَدْبَار کہ وہ کبھی پیچھ نہیں دکھائیں گے جب بھی حق و باطل کا مقابلہ ہوگا وہ اتنے ہی دکھائیں گے وَقَانَ عَحْدُ اللَّهِ مَسْئُولَ اور یقیناً اللہ کے ساتھ جو عہد کیا گیا اور پھر اس کے بارے میں باز پرس ہوتی ہے جو عہد پورا کیا گیا یا نہیں کیا گیا قُلْ لَيَن فَعَكُمُ الْفِرَارُ وَإِن فَرَرْتُ مِنَ الْمَوْتِ اے نبی ان سے کہہ دیجئے کہ تمہیں یہ بھاگنا اور فرار مفید نہیں ہو سکتا اگر تم موت سے بھاگ رہے ہو اب القتل یا قتل سے اس لیے کہ موت تو ہر جگہ آ سکتی ہے وَإِذَنْ لَا تُمَتْتَعُونَ إِلَّا قَلِيلَ اور آج موت نہ آئی فرض کیجئے اس موقع پر نہ آئی تب بھی آخر دنیا میں کوئی سامان رسنے بسنے کا جو ہے رہنے کا وہ آخر لا محدود تو نہیں ہے لَا تَلَبْ سُمَّ لَا تُمَتْتِغَا لَا تُمَتْتَعُونَ إِلَّا قَلِيلَ نہیں تمہیں ساد و سامان ملے گا دنیا کی زندگی کا مگر تھوڑا سا کچھ دن اور جیل ہوگی قُلْ مَنْ ذَلَّذِي آسِمُكُمْ مِنَ اللَّح ان سے پوشیے کون ہے وہ جو تمہیں اللہ سے بچا سکے اور اگر اللہ نے رحمت کا فصلہ کیا ہو تو کون ہے جو اس کی رحمت کے آڑے آسکے وَلَا يَجِدُونَ لَهُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلِيَّ وَنَا لَسِيرَ اور یہ نہیں پائیں گے اللہ کے مقابلے میں نہ کوئی ولی ہمایتی اور نہ مددگار قَدْ يَعْلَمُ اللَّهُ الْمُعَوِّقِينَ مِنْكُمْ تم میں سے اے نام نحاد مسلمانوں اے منافقوں ہمیں خوب معلوم ہے کہ کون میں سے روکتے ہیں دوسروں کو کہ مت جاؤ محاص پر مت جاؤ جیسا کہ میں بتا چکا ہوں کہ دو طرف تو حرات تھے ادھر سے حفاظت تھی پیچھے بنو قلیدہ تھے چونکہ وہ معاہد تھے ان سے معاہدہ تو موجود تھا لہذا اس اعتبار سے بظاہر وہ بھی محفوظ تھا ادھر سے حملہ نہیں ہو سکتا تھا اگرچہ اندیشہ ہر وقت تھا کہ کبھی وہ بھی دغا دیں تو پھر یہ ہے کہ چکی کے دو پاتھوں میں تبیار مسلمان آ جائے گئے لیکن جو سامنے کا علاقہ تھا وہاں وہ خندق وہ جو ہے کھوٹ گئی اور خندق سے ادھر جو ہے وہ مسلمان مرسل لگا کے بیٹھے ہوئے تو اب اس جو بھی وہ محاص بنتا تھا اس پر کوئی نہیں جاتا تھا روکتے تھے ادھر مت جاؤ کہاں جا رہے ہیں قد یعلم اللہ المعوقین منکم تم میں سے جو لوگ روکتے ہیں دوسروں کو اور جو کہتے ہیں اپنے بھائیوں سے آؤ ہماری طرف آؤ خروں میں گھس جاؤ چھپ جاؤ تمہارا جو ہے کہیں نام و نشان نہ رہے کہاں جا رہے ہو موت کے موں میں اور وہ نہیں آتے حاضر نہیں ہوتے جنگ میں یعنی میدان جنگ میں جہاں پر کے فوجوں کا پڑاؤ ہے عاملے ساملے کا معاملہ مگر کبھی کسی وقت شاز اشیحتا علیکم اے مسلمانوں یہ تمہارے حق میں بہت بخیر ہیں کوئی خیر نہیں چاہتے تمہارے لیے یہ خیر خواہ نہیں ہے تمہارے بدخواہ فَإِذَا جَعَا الْخَوْفُ رَائِتَهُمْ اور جاؤں گا خوف اگر چلا جائے یہ نشکر چلے جائیں یہ خوف کی کیفیت ختم ہو جائے رَائِتَهُمْ يَنْدُرُو اِذَا جَعَا الْخَوْفُ جب خوف آتا ہے خوف کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے خوفناک صورتحال رَائِتَهُمْ يَنْدُرُونَ اِلَيْكَةُ اے نبی آپ ان کو دیکھتے ہیں کہ آپ کے طرف ایسے دیکھ رہے ہوتے ہیں تَدُورُ اَعْيُنُهُمْ قَلَّذِيُ اُخْشَالَ اَبْنَ الْمَوت کہ ان کی آنکھیں ایسی پھرتی ہیں جیسے کہ اس شخص کی آنکھ پھرا کرتی ہے جس پر موت کی غشی تاری ہو رہی ہے کیونکہ مرحلہ آگیا خطرے کا پھر جنگ ہے پھر جانا پڑے گا پھر وہی ساری صورتحال سارے اندیشے سارے خطرات تو گویا کہ ان کو موت کی غشی اور نظر کی کیفیت جو ہوتی ہے آنکھیں جس طرح پتھرا جاتی ہیں یا پھرتی ہیں اس طریقے سے تَدُورُ اَعْيُنُهُمْ قَلَّذِي يُخْشَعَ لَهِ مِنَ الْمَوت فَإِذَا زَحَبَ الْخَوْف اور جب خوف چلا جائے ختم ہو جائے یعنی وہ صورتحال جیسے کی بات میں ہو گئی یہ چلے گئے لشکر جب چلے گئے تو اب ان کا طریقے کا کیا ہے وَإِذَا زَحَبَ الْخَوْفُ سَلَقُوْكُمْ بِأَلْسِلَةٍ حِدَادٍ اب وہ تم پر پل پڑتے ہیں اپنی لوہے کی زبانوں کے ساتھ یعنی زبانیں قینسیوں کی طرح چلنے شروع ہو جاتی ہیں مسلمانوں پر تنقید بھی ہے اپنے ایمان کا اظہار بھی ہے چرح زبانی بھی ہے تو حداد لوہے کی جیسے جیسے ان کی زبانیں لوہے کی ہو تو ہمارے معاولے میں قینسی کی طرح زبان کا چلنا سَلَقُ جو ہے عربی معاولے میں عربی لغت میں آتا ہے بَسْتُمْ بِقَهْرٍ اِمَّا بِالْيَدْ اَوْ بِالْنِسَان کسی کے پر حملہ آور ہونا یا ہاتھ سے یا زبان سے تو سَلَقُوْكُمْ بِأَلْسِلَةٍ حِدَادٍ اشیحتاً الخیر اور پھر جو بھی کوئی مالِ غنیمت ہوگا اس کے اوپر یہ ایسے ہوں گے جھکے پڑھیں گے کہ مال سارا ہمیں ہی مل جائے اُلَا اِقَلَبْ يُؤْمِنُوا یہ وہ لوگ ہیں جو حقیقتاً ایمان نہیں لائے فَأَحْبَتَ اللَّهُ آمَا لَهُمْ تو اے نبی انہوں نے اس قیفیت میں جو بھی کوئی نیکیاں کی ہیں بظاہر نیکیاں آپ کے امامت میں نمازیں بھی تو پڑھیں ہیں آخر مجینہ منورہ میں وہ نمازیں پہنچتے ہیں منافق کس کی مامت میں محمد رسول اللہ کی مامت میں کس مسجد میں مسجد نبی میں لیکن ان کے سارے عمال حبت ہو گئے فَأَحْبَتَ اللَّهُ آمَا لَهُمْ اللَّهُ نے ان کے تمام عمال اکارت کر دی وَكَانَ ذَلِقَ عَلَلَّهِ يَسِيرًا اور یہ چیزہ اللہ پر بہت آسان تھے جبکہ یہ جا چکے ہیں لشکر ان کا حال یہ ہے کہ ان کے اوپر ابھی تک خوف تاری ہے جیسے ہوتا ہے کہ کسی بڑے حادثے کے بعد بھی بہت دیر تک آساب کے اوپر جو ہے وہ ایک طرح کی کپ کپی تاری رہتی ہے انسان کے سنسناٹس ہی رہتی یہ اتنا بڑا حدثہ ہوا ہے یہ سمجھتے ہیں کہ وہ گئے نہیں ہیں کئی ادھر چھپ گئے ہوں کئی پھر دوبارہ آ رہے ہوں کئی حملہ دوبارہ تو نہیں کر رہے ہیں یہ کوئی ان کے ٹیکٹیکل موف تو نہیں تھی کہ ذرا پیچھے ہٹ کے پھر حملہ آور کریں یا حسمون الاحزاب اللہ بھی حضرت بھو یہ سمجھتے ہیں کہ وہ لشکر گئے نہیں ہیں ویات الاحزاب اور اگر کہیں دوبارہ وہ لشکر جو ہیں وہ فوجیں جو ہیں دوبارہ کہیں حملہ آور ہو جائیں یا وَدُّو لَوَنَّهُمْ بَعْدُونَ فِي الْعَرَابِ تو ان کی بڑی خواہش ہوگی کہا آش کہ ہم مدینہ کو چھوڑ کر کہیں نخلستانوں میں چلے گئے ہوتے اور کہیں نخلستانوں میں جا کر آراب آراب کی حیثیت کے ساتھ ہم ہم ان کے ساتھ چلے گئے ہوتے مادیا نشینوں کے پاس یا سَلُونَكَانَمْ بَعْئِكُمْ اور وہاں سے اے مسلمانوں تمہاری خبریں معلوم کرتے رہتے اب کیا ہوا اونٹ کس کروٹ بیٹھا وَلَوْ كَانُوا فِيكُمْ مَا قَاتَلُوا إِلَّا قَلِيلًا اور اگر یہ تمہارے درمیان موجود بھی رہے تو قتال میں تو حصہ نہیں ہو لیتے مگر شاعث دکھانے کے لیے خانہ پری جیسے ہم کہتے ہیں اب ایک کردار تو یہ ہے جو سامنے آگیا دوسرا کردار کیا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ اُسْوَةٌ حَسَنَا دوسرے کردار کا جو دوسری تصویر ہے اس کا جو خرشید ہے سورج ہے وہ محمد الرسول اللہ کا کردار ہے فرمایا اے مسلمانوں تمہارے لیے اللہ کے رسول میں ایک عصوہ ہے نمونہ ہے بہترین نمونہ اب یہ بات نوٹ کرنے کی ہے کہ یہ آیت ہمارے ہاں صیرت کی تقاریر ہوں کوئی ملاد کی محفلے ہوں کوئی وعاظ ہو تو اس میں بہت بڑھی جاتی ہے یہ آیت عصوہ حسنہ لیکن عام طور پر ہمارے عصوہ حسنہ کیا ہے چھوٹی چھوٹی سنتیں ان کا تذکرہ ہوگا مسواق کرنا بھی عصوہ ہے اسی طریقے سے اور چھوٹی سنتے ہیں مسجد میں داخلوں تو دہنا پاؤں آگے آنا چاہیے بایاں نہیں ہونا چاہیے ایک شخص کو کرنا چاہیے اعتماع کرنا چاہیے حضور کا یہی معمول تھا یہ سب بھی عصوے میں شامل ہیں اصل عصوہ یہ ہے کفر کے مقابلے میں جان ہتیلی پر رکھ کر بیدان میں آنا یہ ہے عصوہ یہ عصوہ ہمارے نماؤں سے ہو جانتا محمد الرسول اللہ کا مسالی کردار کسے اعتبار سے جب بھوک تھی شدید حضور کو بھی بھوک تھی اور فاقہ تھا جب صحابہ نے آکے شکایت کیا کہ حضور امناق قابلے برداشت ہو گئی ہے یہ بھوک دیکھئے ہمیں اپنے پیٹوں پر پتھر باندے ہوئے تاکہ یہ کہ میدے کو وہ جو ہنگر کنٹریکشنز ہوتی ہیں وہ نہ ہو اس کو کم سے کم جھوٹا ہی سید گلاسہ ہو گئے کچھ بوجھ ہے میرے اوپر وہ بوجھ ہے پتھر کہو کھانے کا نہ ہو یہ سب پتھر بانے ہو کمر دور ہی نہ ہو جائے حضور نے اپنا کرتہ اٹھا کے دکھایا وہاں دو پتھر بانے ہوئے اور اسی حال میں جب جب صحابہ کدالیں چلا رہے ہیں کھوڑ رہے ہیں تو حضور جہوں ہے اپنے کندھے پر بڑے بڑے پتھر اٹھا کر لے جا کر اور باہر پھیک رہے ہیں اسی میں آپ شریک ہیں پوری طریقے سے یہ ہے عصوہ ایسا نہیں تھا کہ حضور تو کہیں ایک جگہ بیٹھے ہو اور خیمہ لگا ہو اور مور چل چلے جا رہے ہو سمجھے آپ اور سب تھڑی چھاؤں آپ کو فرام کی گئی ہو اور باقی سب لوگ جو اس کام میں لگے ہوئے ہیں یہ عصوہ ہے محمد کا صلاح لقد کانا لکن فی رسول اللہ عصوة الحسنہ اسی کو میں کہا کرتا ہوں جدید اسطلاح میں ایک ہے میکرو ایکنومکس تو میکرو سنت کو تو لوگ جانتے ہیں یہ سنت ہے یہ سنت ہے اس میں سے بعض کے بارے میں بڑے جھگڑے بھی ہیں رفایدین سنت ہے یا نہیں ہے لیکن میں اس مسئلے پر نہیں جا رہا ہوں میکرو سنت جو ہے سب سے بڑی سنت جو ہے وہ تو یہ ہے کہ وحی کے آغاز کے بعد سے لے کر چالیس برس کے عمر کے بعد سے لے کر حضور نے ایک لہزہ ایک منٹ معاش کی جند و جہد میں صرف نہیں کیا پوری زندگی پورا وقت پوری توانائی پوری قوت دعوت دین اقامت دین دعوت دین کی اقامت اسی بھی لگائی کوئی جائداد نہیں بنائی کوئی کاروبار حالانکہ اس سے پہلے آپ بہت کامیاب تاجر تھے کاروبار کرتے تھے لیکن جب یہ فرض منصبی آگیا یا یا المندصر قوم فانزر و ربک فکبر اب یہی کام ہے تو کچھ تو اس کی بھی پیروی کرنے کی کوشش کی جائے اس درجے میں نہ صحیح وہ عکس تو ہو میکرو سنت جو ہے کسی درجے میں تو اپنی زندگی کے اندر اس کا عکس پیدا کیا جائے ہاں اس کے ساتھ پھر چھوٹی چھوٹی سنتیں بھی ہو جاؤں تو کیا کہنے ہیں پھر نور ان الانگور ہیں لیکن یہ اس میکرو سنت کا تو ہے ہی نہیں اپنے تو ساری توانائی ساری طاقتر سارا وہ دنیا بنانے میں اور یہ کہ وہ مسواک کر لی تو سمجھا کہ میں نے تیر مار لیا سو شہیدوں کا ثواب گل گیا مجھے میں نے مسواک کیے میں نے برش نہیں کیا اور بعض لوگ تو مسواک اپنی جیب میں اس طرح لگتے ہیں کہ جیسے قومی نشان ہمارا یہ اس طریقے سے تاکہ معلوم ہو جائے کہ یہ شخص جو ہے سنت رسول کا وہ یہ جو ہے پابندی کرنے والا سنت جاتا ہے تو لَقَدْ كَانَ لَكُن فِي رَسُولِ اللَّهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَنْ كَانَ يَرْجُ اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرِ بڑی اہم آیت ہے یہ عصوہ تو حضور کا اپنی جگہ پر مکمل ہے کامل ہے لیکن یہ کس کے لئے عصوہ ہے جو یہ دو شرطیں پوری کرے تین شرطیں جو اللہ سے ملاقات کا امیدوار ہے اللہ سے محبت کرتا ہے اور یوم آخر پر یقین رکھتا ہے اور ذکر اللہ کا سیرہ اور ذکر کرتا ہے اللہ کا کسرت کے ساتھ یہ بلکل وہی بات ہے کہ قرآن مجید تو ہدایت ہے پوری نو انسانی کے لئے حدر لِلنَّاس لیکن قرآن سے استفادے کی شرط ہے تقوی حدر للمتقین تو جو ربط و تعلق ہے ان دو آیتوں میں وہی سمجھئے کہ اپنی جگہ پر حضور کی زندگی ایک اسوہ کاملہ ہے مکمل لیکن اس سے استفادے کی شرائط ہے لمن کانا یرج اللہ والیوم الآخرہ و ذکر اللہ کسیرہ اب یہ اہل ایمان حضور کے بعد اہل ایمان کا تذکرہ ہو رہا ہے محمد الرسول اللہ والنزین معاہو اب معاودت اہل ایمان و لما رعال مومنن الاحضاب اور جب اہل ایمان نے دیکھا ان لشکروں کو قالوا حاذا ما عادل اللہ و رسوله و صدق اللہ و رسوله انہوں نے کہا یہی تو ہے جس کا اللہ نے معدہ کیا تھا ہم سے اور اس کے رسول نے معدہ کیا تھا اب دیکھئے ایک ہی سیچویشن ہے اس کا ریاکشن کس قدر ایک گزر سے مختلف ہے معلوم ہے یہ مسئلہ ہے انسان کا اندرونی یضلو بہی کسیرہ و یحنی بہی کسیرہ تو جیسے قرآن کے بارے میں آیا اسی طریقے سے اس سیچویشن سے بھی انہوں نے کہا کہا ہم نے تو سنا ہوا ہے پہلے یہ اللہ نے کہا دیا تھا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ مِشَئِ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُورِ وَنَقْسِ مِنَ الْأَمْوَالِ وَلَنْفُسِ وَالْسَبْرَاتِ یہ قرآن مجید میں سورہ بکرہ میں آیت نہیں آ چکی تھی لَتُمْ لَمُلْنَ فِي أَمْوَالِكُمْ فِي أَنفُسِكُمْ وَأَمْوَالِكُمْ یہ کیا سورہ آل عبران میں آیت نہیں آ چکی تھی یہ تو چیزیں وہی تو ہیں جس کا کہ ہم سے وعدہ کیا تھا وَلَمَّا رَالْ مُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابِ جب دیکھا اہلِ ایمان نے ان احزاب کو قَالُوا هَذَا مَا بَعَدَنَ اللَّهُ وَرَسُولَهُ وَصَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولَهُ اور بالکل صحیح کہا تھا اللہ نے بھی اور بالکل صحیح فرمایا تھا اس کے رسول نے بھی وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا ایمَانًا وَتَسْلِيمًا اور نہیں ہوا ان میں کسی شئے کا اضافہ مگر ایمان اور تسلیم ایمان کے ساتھ تسلیم سرِ تسلیم خم سرِ تسلیم خم ہے جو مزاجِ یار میں آئے جو اللہ کی طرف سے فیصلہ ہے جیسا کہ ہم پڑھ چکے ہیں سورہِ توبہ میں اگرچہ سورہِ توبہ تو مہت بعد میں نازل ہوگی ابھی چار سال بعد میں اس سورہِ مبارکہ کے وہ زمانِ نزول کے اعتبار سے لیکن ہم تو پڑھ چکے ہیں ہر طرح بوسن وَبِنَا اللَّهِ دَلْحُسْنِيَن ہمارے لئے تم کیا نازل کس چیز کا انتظار کرسکتے ہو سوائے دو نہایت عالی ترین صورتوں کے ہم سب کے سب شہید ہو جائیں تب بھی ہماری کامیابی کامیابی ہے اور ہم کامیاب ہو کر آ جائیں تو تم تو بھی مانو ہی کامیابی ہے اس لئے ہمیں تو کوئی اندیشہ ہی نہیں تو اس میں تسلیم آن ان کے اندر اور ہم بھی تسلیم کی خود آلیں گے بے نیازی تیری عادت ہی سہی من المومنين رجالن صدق مآہد اللہ علیہ اہل ایمان میں وہ جمع مرد لوگ ہیں رضی اللہ تعالی عنہم وارضاہم اجمعین صدق اللہ صدق مآہد اللہ علیہ جنہوں نے سچا کر دکھایا وہ عہد جو انہوں نے اللہ سے کیا تھا انہوں نے کہا تھا ہم اپنی جان اور مال حاضر ہیں ہم جنت کے عوض یہ سب کچھ دینے کو تیار ہیں انہوں نے وہ عہد پورا کر دیا فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ ان میں سے وہ بھی ہیں جو اپنی نظر گزار چکے نظر پیش کر چکے کتنے ہی صحابہ تھے جو اس وقت تک جامع شہادت دوش کر چکے تھے سن پانچ ہے یہ تو سن تین میں ستر صحابہ تو غضوہ اعہد کے اندر ہی شئید ہوئے ہیں فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُنَّ وہ بھی ہیں جو اپنی نظر پیش کر چکے وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ باقی جنہوں وہ منتظر ہے کہ کم وقت آئے یہ تو ہم انتظار میں ہیں کہ کب اللہ تعالی ہمیں بھی شہادت کا درجہ دے ہماری بھی شہادت قمول فرمالے لگا رکھا ہے تیرے خنجر و سنا کے لیے وَبَالِ دو شِسَن جس میں وَبَالِ دو شِسَن جس میں ناتوا پہ مگر لگا رکھا ہے تیرے خنجر و سنا کے لیے ہم تو اللہ اللہ منتظر ہیں کہ کب ہماری باری آ جائے فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ فَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا اور انہیں ہرگز تبدیلی کوئی نہیں کی جو انہوں نے عہد اللہ سے کیا سرِ بوس میں فرق نہیں آنے دیا لِيَجْزِيَ اللَّهُ الصَّادِقِينَ بِسِدْقِهِمْ تاکہ اللہ تعالی سچوں کو ان کی سچائی کا پورا پورا بدلہ دے وَيُعَذِّبَ الْمُنَافِقِينَ اِنْشَاءَوْ يَتْعُبَ عَلَيْهِمْ اور ان منافقوں کو چاہے تو ان پر عذاب بھیجئے اور چاہے تو ابھی ان کی توبہ قبول کر لے انہیں توبہ کا موقع دے دے یہ میں بتا چکا ہوں کہ آخری یہ فیصلہ ہوا جب کہ غزوہ تبوک کا معاملہ ہوا ہے پھر آخری فیصلے ہوئے ہیں یہ سورہ نساء جو ہے اس کے اندر بھی وہ آیت آگئی تھی لیکن آخری چیز کہا اے نبی استغفر لہم او لا تستغفر لہم ان تستغفر لہم سبین مرورتا فلنگ یغفر اللہ لہم کہ اب آپ ان منافقوں کے لئے استغفار کریں یا نہ کریں اگر ستر مرتبہ بھی استغفار کریں گے تب بھی اللہ ان کو معاف نہیں فرمائے گا اِنَّ اللَّهَ قَانَ غَفُورُ الرَّحِيمَ يَقِنِ اللَّهَ غَفُورُ الرَّحِيمَ وَلَدَّ اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا اللہ نے لوٹا دیا ان کافروں کو جی چھٹھ کر آئے تھے بڑے شان و شوقت کے ساتھ وہ پورے لشکر جو ہے سب چلے گئے بِغَیْزِهِمْ وہ اپنے غصے کو ساتھ ہی لے گئے وہ غصہ جو ہے وہ نکالے بغیر یا تو کچھ جنگ ہوتی کچھ وہ قتلے عام کرتے تو کچھ غصہ ان کا نکلتا اللہ نے ان کو ان کے غصے کے ساتھ ہی واپس کر دیا وَرَبْدَ اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا انہیں کوئی خیر حاصل نہ ہو سکا کوئی فتح ہوتی کوئی کارنامہ سر انجام دیا ہوتا کچھ نہیں وَقَفَلْلَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَال اور اللہ کافی رہا اہلِ ایمان کی طرف سے قتال کے لیے اہلِ ایمان کو تو جنگ کی نوبت ہی نہیں آئی کھلی جنگ تو ہوئی نہیں اللہ نے خود ہی آنی بھیج کر اور جو بھی اپنی خفیہ تدابیر ہیں جو بھی اپنی مدد تھی فرشتوں کے ذریعے سے اللہ تعالی نے گویا کہ اہلِ ایمان کو اس امتحان میں صدق گذار دیا باقی یہ کہ کوئی غزم نہیں پہنچنے دیا وَقَالَ اللَّهُ قَوِيًا عَزِيزًا اور یقیناً اللہ تعالی قوی اور عزیز ہے زبردست ہے موت والا ہے وَأَنْدَلَ الزَّذِينَ دَاہَرُوْهُمْ اب یہ دوسرا ہے اس کا جو زمیمہ ہے غزوہِ احزاب کا وہ غزوہِ بنی قُریزہ ہے یہ آیات میں آتا ہے کہ حضور نے غزوہِ جب یہ نشکت چلے گئے غزوہِ احزاب ختم ہو گیا تو واپس گھر آ کر اپنے ہتیار وغیرہ اتارے زرہ اتاری تو حضور نے جبرائیل آئے کہ آپ نے ہتیار اتار دی ہم نے تو ابھی اتارے نہیں ابھی بنو قُریزہ کو کیفرے کردار تک پہنچانا ہے انہوں نے جو غداری کی اس موقع پر اپنے عہد کو توڑا ہے اس کی صدا انہیں دینی چنانچہ حضور نے حکم دیا کہ کوئی مسلمان جو ہے اصل کی نماز نہ پڑھے یا کوئی مغرب کی نماز نہ پڑھے جو بھی کوئی وقت معید کیا جب تک کہ وہ بنی قُریزہ کے علاقے میں پہنچنا جائے وہاں جا کر اب ہمیں اب وہاں جا کر پھر ان کا گھراؤ کیا گیا اب وہ حاصرہ ہوا وہ محاطرہ بھی خاطر قویل ہوا ان کا قلعہ بڑا مضبوط تھا لیکن تنگ آکر بھی آخر انہوں نے ہتیار ڈال دیئے اور یہ کہا کہ سعاد ابن معاص جو رئیسِ آس تھے اور ان کے حلیف تھے آس کے قبیلے کے ساتھ ان کی پرانی جو ہے وہ حلیفی تعلقات تھے حلیفانہ تعلقات جو وہ فیصلہ کرنے میں ہمیں منظور ہوگا تو حضرت سعاد ابن معاص رضی اللہ تعالی عنہ جو تورات میں فیصلہ لکھا ہوا ہے بد اہدی کا کہ قوم اگر تمہارے صدر بد اہدی کرے اور اس کے بعد اللہ تمہیں اس پر فتح دے دے تو کیا کرو اس کے مطابق فیصلہ سنایا کہ ان کے جوان ہیں اس قبیلے کے جو جنگ کرنے کے قابل ہیں ان کو قتل کر دیا جائے اور باقی جو ان کے بوڑھے ہوں یا اور ہوں مرد ہوں بچے ہوں عورتیں ہوں ان کو جو ہے غلام بنا لیا جائے ان کا سارا مال ضبط ہو جائے گا تو بدترین سزا جو ہے ان تین قبیلوں میں سے جن میں سے ایک قبیلہ تھا بنی قینقا کا ایک تھا بنون ندیر یہ دونوں تو صرف جلاوطن ہوئے لیکن بدترین سزا پھر ان کو دی گئی ہے وَأَنزَلَ الَّذِينَ ذَاہَرُوْهُمْ مِنْ اَحْلِ الْكِتَابِ اور اللہ نے اتاگ لیا ان کو کہ جنہوں نے گھٹ جوڑ کیا تھا ان کے ساتھ کافروں کے ساتھ مشرقین کے ساتھ اہلِ کتاب میں سے مِنْ سَيَاسِیْهِمْ ان کے قلوں سے قلوں میں تو تھے گڑھیاں تھی ان کی لیکن اس سے پر اتر آئے ہاتھیار ڈال دیئے وَقَدَفَ فِي قُلُوبِهُمْ الرَّوْمِ اور اللہ نے ان کے دنوں میں روم ڈال دیا فریقاً تقتلون تو اب تم ایک ان میں سے کچھ کو تم قتل کر رہے ہو وَتَاثِرُونَ فَرِيقَ اور کچھ کو تم نے اسیر بنا لیا ہے اور قیدی بنا لیا ہے حضرت سعج بن معاذ کے فیصلے کے مطابق وَأَوْرَسَكُمْ أَرْضَهُمْ وَدِعَارَهُمْ اللہ نے تمہیں وارث بنا دیا ان کی زمینوں کا بھی اور ان کے مکانوں کا گھروں کا ان کے قلوں کا وَأَوْرَلَهُمْ اور ان کے اموال کا وَأَرْضَنْ لَنْ تَتَعُوْهَا اور ابھی بہت سی زمینیں ہیں جن پہ ابھی تمہارے قدم نہیں گئے اللہ تعالیٰ تمہیں وہ دے گا چنانچہ اس کے بعد اللہ نے فتح جنی جو شروع کی ہے غضوہِ احضاب جو ہے در حقیقت یہ ایک ٹرننگ پوائنٹ تھا حضور کی صیرت کے اندر سے اس لیے کہ اس کے بعد حضور نے کہہ بھی دیا تھا غضوہِ احضاب کے بعد صحابہ کو خوشخبری دے دی تھی لَن تَغْزُوْكُمْ قُرَيْش بَعْدَ عَامِكُمْ حَاذَا مسلمانوں اس سال کے بعد اب قریش جن پر دوبارہ حملہ آور نہیں ہوگے ان کی آخری ایٹیپٹ تھی جو انہوں نے کر لی ہے اب ان میں حمد نہیں ہوگی کہ وہ دوبارہ چڑھائی کر کے آئیں وَلَكِنَّكُمْ تَغْزُونَهُمْ بلکہ اب تم چڑھائی کروگے وہ چڑھائی اگلے ہی سال سن چھے میں حضور نے کی لیکن حضور نے کس طرح کی چڑھائی کی کہ عمرے کے لیے جا رہے ہیں ہم تو ہتھیار نہیں ہے ہتھیار بند ہیں احرام بادہ ہوا ہے اب ایک ایسی سیچویشن پیدا ہوئی مکہ والوں کے لیے نہ وہ نگلا جائے نہ اگلا جائے ان کی پرانی روایات ہیں یہ کہ کسی کو بھی عمرے کے لیے حج کے لیے کوئی آئے کوئی آئے اسے نہیں روک سکتے لیکن مسلمانوں کو کیسے آنے دیں اور روکے تو کیسے روکے ہیں ملاخر انہوں نے فیصلہ کیا ہم کسی ضرورت نہیں آنے دیں گے ادھر حضور نے پھر جو ہے بیعت لے لی کہ اب یہاں سے ہم کوئی بھی زندہ نہیں جائے گا سمجھانے یہی دے دیں گے بیعت علی الموت بیعت رضوان جو ہوئی اس موقع پر وہ بیعت لے موت تھی یہی پر جانے دیں گے جس کی قبریں وہاں پہنچی تو ان کے چھکے چھوڑ گئے بہرحال پھر صلاح ہوئی جس صلاح کو کہا ہے اللہ تعالیٰ نے اِنَّ فَتَحْنَا لَكَ فَتْحَ مُبِينَا تو فتحہ کا جو ہے دروادہ کھل گیا ہے قرآن احراف کے فوراً بعد اور اسی کی طرف اشارہ ہے ابھی بہت سی زمینیں جن پر مسلمانوں تمہارے قدم میں نہیں پہنچیں تمہارے قدم نہیں پہنچیں ابھی تمہیں گھوڑے نہیں دوڑائے ہیں ابھی وہ تو زمینیں اب کہاں سے کہاں تک آپ سمجھئے کہ تیس سال کے اندر اندر کہاں سے کہاں تک مسلمانوں کی حکومت ہو گئی تو وہ سارا اشارہ اس میں ہے خاص طور پر خیبر سنسات میں یہودیوں کا گھڑ پتہ ہو گیا وَقَانَ اللَّهُ عَلَىٰ قُلِ شَائِدْ قَدِيرَ اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہیں اب یہاں سے وہ مضمون شروع ہو رہا ہے کہ جو پہلے رکوع میں تھا کچھ جو مجلسی اصلاحات ہیں یوں سمجھ یہ کہ ان کی پہلی قسط وہ ہے جو سورہ احضاب میں آ رہی ہے پانچمیں سال عرب میں پردے کا رواج نہیں تھا چادر کا رواج تھا برد بھی عورت بھی باہر جب نکلتا تھا تو ایک لمبی سی چادر لے کر لیکن یہ کہ بردوں کے صرف کرنے پر وہ پڑی ہوتی تھی عورتیں بھی عورتیں یہ ضرور تھا کہ اسے اپنا تقریبا پولے جسم میں کولے پیٹ رہتی تھی اس میں لیکن چہرہ کا کچھ نہیں سر پر کچھ نہیں سر پر اگر ہو گیا ہو گیا والا چہرہ کھلا یہ وہاں کے رواج تھے گھروں میں بے دھڑک جا رہے ہیں آ رہے ہیں اور جو بھی تھا وہاں پر جو صورتحال تھی اب اس میں جو تدریداً اصلاح کی گئی تو پہلی بات جو سمجھ نے کیا وہ یہ ہے کہ اصلاح کا آغاز ہوا چیریٹی بگنز اٹھوم نبی کے گھر سے آغاز کیا گیا اور نبی کی بیویوں کو سب سے پہلے مخاطب کیا گیا اس لیے کہ یہاں سے اس کا آغاز ہوگا اور اس میں ایک بڑا نطیف نکتہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو عصوہ حسنہ ہے کامل تو بردوں کے لیے تو کامل عصوہ حسنہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم باپ کی حسیت سے بیٹے کی حسیت سے ناماد کی حسیت سے خسر کی حسیت سے قادر القضادي کی حسیت سے سپیسانار کی حسیت سے ہیڈ آف ڈیسٹیٹ کی حسیت سے امام کی حسیت سے خطیب کی حسیت سے مولم کی حسیت سے مربی اور مذکی کی حسیت سے جتنی حسیتیں آپ گن سکتے ہیں حضور کی صحت میں عصوہ موجود ہے ایک پہلوس کے عصوے میں کمی ہے اور وہ کمی کیا ہے عورتوں کے جو خاص نصوانی معاملات ہوتے ہیں اس میں تو حضور عصوہ نہیں بن سکتے وہ دور تو مرد ہیں تو عورتوں کی زندگی کا ایک حصہ ہے کہ نہیں تو عورتوں کے لئے عصوہ کون ہے وہ آپ کی ازواجِ متحرات کو عصوہ بنایا جا رہا ہے اس لئے اصلاح کا مرد ان سے شروع کیا گیا اور ان کو گویا کہ کہہ دیا گیا کہ تم اگر دیکھی کرو گی دو راجر پاؤ گی کیوں کہ تمہیں تو دیکھ کر تمام مسلمان خواتین نے جو ہے تمالے نقصے قدم کی پیاری ہی کرنی اور خدا میں خواستہ تم نے کوئی غلط حرکت کی تمہیں دو رسولہ ملے گی اس لئے کہ تم تو ان کے لئے اب عصوہ ہو تو گویا کہ اسی سورہ مبارکہ میں حضور کے بارے میں آیت آئی ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ عصوَةٌ حَسَنَا لیکن حضور کے اس عصوے میں جو ایک پہلو سے کمی ہے کہ خواتین کے لئے ان کے جو مخصوص نسوانی معاملات ہیں ان کے لئے حضور کی شخصیت میں عصوہ نہیں ہے اس خلا کو پر کیا ہے ازواجِ متحرات کے دریئے سے یہ واقعہ عیلہ ہے اب آپ کو معلوم ہے کہ جب مسلمانوں کے ہاں خوشحالی آگئی اب فتح کا دور شروع ہو گیا مالِ غنیمت بھی آیا ہے تو عام مسلمانوں کے گھر میں خوشحالی ہو گئی تو ازواجِ متحرات برمناع طبع پشتری ان کی طرح سے بھی اقتقاضہ آیا کہ اب ہمارا بھی نفقہ ہمارا خرچہ کوئی بڑھایا جائے اس مطالبے کو حضور نے اتنا ناپسند کیا کہ قسم کھالی کہ ایک مہینے تک میں گھر میں کسی گھر میں نہیں جاؤں گا کسی اپنی اہلیہ محترمہ سے ملاقات نہیں کروں گا اور مسجد کے ساتھ ہی ایک بالا خانہ سے تھا اس میں آپ نے اپنا جو ہے وہ قیام کر لیا تو ایک توفان بچ کیا مدینہ میں اب حضرت ابوبکر کی بیٹی حضرت عائشہ حضور کی دھر میں ہیں حضرت عمر کی بیٹی حضرت حفظہ حضور کی دھر میں ہیں کہ اب یہ چاہ ہو رہا ہے کیا ان کو طلاق ہو جائے گی کیا ہوگا حضور نے کیا فیصلہ کر لیا ہے اس کو ایلہ کہتے ہیں کچھ عرصے کے لیے بیویوں سے قطع تعلق کر لینا اور یہ سورہ اللہ ذینا یولون من نسائح اس کا حکم جو ہے وہ آ چکا چار مہینے سے زیادہ کی اجادت نہیں ہے لیکن یہ ہے کہ بہرحال یہ جب حضور نے کیا تو اس کے بعد پھر یہ آیات نازل ہوئیں کہ اے نبی اب آپ صاف بات صاف دو آپشنز رکھ لیجئے اپنی ازواج کے سامنے اگر تو انہیں دنیا چاہیے تو یہ وہ خود آیات ہی میں دیکھ لیجئے انکنتلنا ترجن الحیات الدنیا کہ اگر تو تم چاہتی ہو دنیا کی زندگی اس کی زیبائش اور آرائش وزینتہا فتالینا آؤ امتے کلنا میں تمہیں مال و مطات دے دوں گا واغصر رہ کلنا سراہ جمیلا پھر مجھے اب میں اپنے گھر سے تمہیں رخصت کر دوں گا خوبصورتی کے ساتھ کوئی دنگا نہیں کوئی فساد نہیں کوئی لڑائی نہیں لیکن یہ کہ پھر تم میرے گھر میں نہیں رہ سکتی پھر میں اپنے ہاں سے تمہیں رخصت کر دوں گا وَإِنكُنْ تُنَّ تُرِدْنَ اللَّهُ وَالْرَسُولَهُ اور اگر تم طالب ہو اللہ کی اور رسول کی ان کے رضا چاہتی ہو وَالدَارَ الْآخِرَةُ اور بجائے اس دنیا کے تم آخرت کا گھر جو ہے اس کی طالب بن جاؤ فَإِنَّ اللَّهَ عَدَّلِ مُحْسِنَاتِ مِنْكُمْ مُحْسِنَاتِ مِنْكُمْ عَجْرِنْ عَظِيمَةِ تو اللہ تعالی نے تم جیسی نیک بیبیوں کے لیے اللہ تعالی نے بہت بڑا عجل جو ہے وہ فراہم کیا ہے یعنی وہ آپشن تمہارا ہے اگر دنیا کی عصائص چاہیے تو آؤ فیصلہ کرلو چوز کرلو چوئس is yours میں تمہیں معلومتہ دے کر اپنے گھر سے نقصت کر دوں گا خوبصورتی کے ساتھ اور اگر میرے ہاں رہنا ہے تو پھر تو یہی ہے فقر ہے فاقع ہے یہ اختیاری فقر تھا آپ کا اور اس میں ظاہر بات واقعہ یہی ہے کہ جب یہ بات رکھتی کہ یہ سب سے پہلے حضرت عائشہ نے کہا میں تو اللہ اور اس کے رسول کو متخب کرتی ہوں اور ایک ایک سر کے تمام ازواج نہیں ایک کہا اپنے تمام مطالبات سے وہ دسبردار ہو گئے اور پوری زندگی اس طرح گدری ہے کہ کبھی دو وقت جو ہے چولا گرب نہیں ہوا آئے محمد کے بھر میں صلی اللہ علیہ وسلم کسی بھی بھر میں کسی بھی زوجہ مطلبہ نے جا اے نبی کی بیویو اگر خدا نہ خاستہ خدا نہ خاستہ بالفرض تم میں سے کسی کی طرف سے کسی کھلی بے حیائی کا ارتکاب ہوا اسے عذاب دیا جائے گا دون اور یہ اللہ پر بہت آسان ہے یہ نہ سمجھنا نبی کی بیوی ہے تو نبی ہمیں بچا لے گا اسی لئے قرآن مجید میں بار بار آتا ہے حضرت نوح کی بیوی حضرت نوت کی بیوی حضرت نوت کی بیوی کا ذکر بہت میں آدھا ہے نبی بھی اپنی بیوی کو نہیں بچا سکتا اگر اس کا اپنا کردار غلط ہے اس کی اپنا جو رویہ ہے صحیح نہیں ہے اگر اس ایمان اور عمل سالے سے محروم ہے تو کچھ نہیں جنانچہ حضور نے ایک برطبہ اپنے قریبی گھرانے کی جو خواتین تھی ان کو بٹھایا اور ایک ایک نام لے لے کر کہا ہے یا فاطمہ تُمِن تُر محمد صلی اللہ علیہ وسلم انقضی نفسك من النار اے فاطمہ محمد کی بیٹی خود اپنے آپ کو آگ سے بچاؤ نکالو اپنے آپ کو آگ سے اپنے عمل سے اس لیے کہ مجھے اللہ کے ہاں کوئی اختیار تمہارے بارے میں حاصل نہیں ہوگا اگر فاطمہ کے بارے میں نہیں تو میں کس کے بارے میں یا صفیتو امتو رسول اللہ اے صفیتو اللہ کے رسول کی پوپی انقضی نفسك من النار اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچانے کی کوشش کرو اس سے نکالو اپنے آپ کو اور میں قیامت کے دن میں اللہ کے محاسبے کے وقت میں تمہارے کام نہیں آسکتوں تو اب جو کوئی بھی تم میں سے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت پر کاربند ہو جائے فرمابرداری اختیار کرے و تعمل صالحن اور نیک عمل کرے نوتہا اجرہا مرہ تین تو اسے ہم اس کا عجر بھی دیں گے دو رہا غلطی کروگی تو صدا دو دونی اور صحیح طرح عمل ہوگا ایمان رب لسالے والا تو عجر بھی تمہارا دونہ ہوگا اور اس کے لیے اللہ تعالی نے ہم نے بہت ہی رسول کریم باعزت روزی کا احتمال جنات کے اندر کیا ہوا ہے یا نسان نبی لستنہ قہد اے نبی کی بیویوں تم عام عورتوں کے معنی نہیں ہو تم نبی کی بیویاں ہو یہاں اس کو سمجھ لیجئے مراد کیا ہے کہ تمہیں عصوہ بننا ہے امت کی تمام خواتین کے لیے تا قیام قیامت لستنہ قہد من النساء اب پہلی ہدایت یہ دی گئی تقیتنہ فلا تخزعنا بالقول ظاہر بات ہے پہلی یہ سمجھئے جو میں معاشرے کا نقشہ میں کھین چکا ہوں تو لوگ آتے تھے گستگو کرتے تھے بے نڑک پہلی بات تو یہ آپ نے فرمائی کہ اگر تم تقوی دل میں رکھو اور لوگوں سے بات کرتے ہوئے اپنی آواز میں لوچ پیدا نہ کرو نرمی پیدا نہ کرو ظاہر بات ہے عورت کی آواز جس کے اندر مرد کے لیے کشش ہے اور اگر کہیں طرح اس میں لوچ بھی ہو تو اگر کسی کے دل میں کوئی خباست ہے کوئی گندگی ہے منافق بھی تو اسی معاشرے میں تھے نا اور وہ تو کوئی موقع نہیں جانے دینا چاہتے تھے کوئی سکینڈلز اٹھانے کا حضور کی خلاف اگر ہو جائے سورہ نور میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ حضرت عائشہ تک پر تو یہ کہ اگر فیت مال لزی فی قلب ہی مردن کہ کہیں تم تو اپنی شرافت اور مروت کی وجہ سے درم انداز میں بات کرو اور جس کے دل میں کوئی روگ ہے منافقت کا روگ ہے بیماری ہے وہ کوئی اوری امید لگا لے کہ شاید ان کی کوئی تبتبکو یعنی یہاں پہ اگر کوئی بہنت کروں کوشش کروں تو شاید منی دال دل جائے کسی بری نیت اور ارادے کو دل میں پال لے وَقُلْنَ قَوْلِ مَعْرُوفَ بات کرو بڑی معروف انداز میں لیکن انداز جو ہے اس میں وہ سختی کا ہونا چاہیے بجائے اس کے کہ اس کے اندر وہ نرمی ہو اور شیرینی ہو وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُلْنَ دُوسری ہدایت اپنے گھروں کے اندر قرار پکڑو تمہارا اصل مقام جو ہے وہ گھر ہے اب یہ اصول دیے جا رہے ہیں یہ نہیں سمجھئے کہ یہ اصلاحات جو ہو رہی ہے مخلوط معاشرہ نہیں ہے اسلامی معاشرہ عورت کا اصل مقام اس کا گھر ہے ماں کی حیثیت سے بہن کی حیثیت سے بیٹی کی حیثیت سے بیوی کی حیثیت سے گھر کے وَقَنَ فِي بِيُوتِكُلْنَ وَلَا تَبَرَّنْ تَبَرَّنْا تَبَرَّنْ جَاہِلِيَةِ الْأُولَى اور مت نکلو باہر بنصور کر جیسے کہ جاہلیتِ اولَى میں رواج تھا جاہلیت پچھلی جاہلیت جو تھی اسلام کے آنے سے پہلے جو تہذیب جو کلچر وہاں تھا وہ طریقتِ کم المسلح وہ بھی کہتے ہوں گے کہ ہمارا بڑا مثالی کلچر ہے اس کلچر کو چھوڑو اور یہ جو بند سمر کر باہر نکلنے والی بات ہے تبروش کہتے ہیں کہ نمائع ہونا یعنی عورت اگر بناو سگار کر کے نکلتی ہے مردوں میں تو کیا چاہتی ہے وہی چاہتی ہے یہ لوگوں کی نگاہیں میں اتراف اٹھے میں توجہات کا مرکز بن جاؤں یہ کام اب چھوڑ دو بالکل اگر خدا نے قاسدہ کہی ہے بھی کسی کا کوئی پس منظر میں تو اس کے دوسری ہدایت یہ آئی گھروں میں قرار پکڑو گھروں میں رہو گھروں میں بیٹھو وَقَنَّ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَمَرَّيْنَ تَمَرُجَ الْجَاہِلِيَةِ الْعُولَ وَاقِمْنَ الصَّلَاةَ وَعَتِينَ زَكَاةَ وَتِعْنَ اللَّهُ وَرَسُولَهُ اور نماز قائم کرو اور زکاة ادا کرو اور اللہ کی اور اس کے رسول کی اطاعت پر کاربند رہو اِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لَيُزْزِمَانْكُمُ رِشْتَ اَهْلِ الْبَیْتِ وَيُتَحْهِرَكُمْ تَطْحِيرًا اے نبی کے گھر والو یا اہل البیت اب آگے ہے یہاں پہ نبی کے گھر والو اس سے پہلے ہم پڑھ چکے ہیں یہ اہل البیت حضرت سارہ کو خطاب کیا تھا فرشتوں نے کہ سلام ہو آپ کو اے نبی کے گھر والو اہل البیت اور یہاں ساری گفتگو جو رہی ہے وہ حضور کی ازواج سے ہو رہی ہے تو اہل البیت اصلاً ہے حضور کی ازواج متحرات البتہ یہ ہم مانتے ہیں کہ حدیث ہے حضور نے یہ چاہا ہے جو آپ کو محبت تھی حضرت فاطمہ سے حضرت علی سے اور حضرات حسنین سے رضی اللہ تعالیٰ عنہم آپ نے فرمایا اللہم ہاولائے اہل بیتی اے اللہ یہ بھی میرے اہل بیت ہیں بس یہاں پر بھی کا اضافہ کر لیجئے کوئی حضور اصل اہل بیت افواج متحرات ہیں لیکن اے اللہ یہ بھی میرے اہل بیت ہیں تو فرمایا اے نبی کے گھر والو یعنی اے نبی کی بیویوں اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ تم سے ہر نو کی برائی کو گنجگی کو بلکل دور کر کے تمہیں پاک و صاف کر دے یتحرکم تطہیرہ پوری طرح پاک و صاف کر دے کیوں تمہیں اسوہ بننا ہے تمہیں نمونہ بننا ہے نمونہ تو بیداغ ہونا چاہیے جیسے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت ہے آئیڈیل پرسنیلیٹی آئیڈیل تو آئیڈیل تو بیداغ ہونا چاہیے اسی طریقے سے تم جس مقام پر ہو کہ اب خواتین امت کے لئے پوری امت مسلمہ کی عورتوں کے لئے تمہیں اسوہ بننا ہے وَاسْكُرْنَا مَا يُطْلَا فِي بُيُوتِ قُلْنَا اور درہا یاد کیا کرو جو کس کے تلاوت کی جاتی ہے تمہارے گھروں میں من آیات اللہ اللہ کے آیات میں سے تمہارے گھروں میں وہی اترتی ہے بلکہ ایک خاص جو مقام ہے حضرت عائشہ کا وہ تو حضور نے فرمایا ہے کہ کسی اور میری بیوی کے لحاف میں جبکہ ایک ہی لحاف میں حضور بھی تھے اور حضرت عائشہ بھی تھی تو مجھ پر وہی نازل نہیں ہوئی سوائے عائشہ کے لحاف کے اہن لحاف کے اندر بھی وہی لازل ہو رہی گی وہ تو دل پر لازل ہوتی تھی اس کے اندر کوئی دروازے نہیں کھولنے پڑتے تھے کہ حضرت جبریل آئے دروازہ کھولو پھر وہی لے کر آئے ہیں وہ تو یہ کہ فرشتہ ہے اور دل پر لازل ہی کر رہا ہے تو فرمایا کہ تمہارے گھروں میں اللہ کی آیات کی تلاوت کی جا رہی ہے والحکمہ اور نبی کی دبانے مبارک سے جو آدیس ہیں جو آپ بیان کر رہے ہیں سب سے بڑھ کر تو تمہارے صاحب نے آ رہی ہے حکمت حکمت نبوی یعنی وہ جو بھی وہی خفی ہے اس کا بھی سب سے بڑھ کر تمہارے صاحب نے جو ہے چرچہ ہو رہا ہے ان اللہ کانا نطیفا خبیرا یقین اللہ تعالیٰ بہت باریک بین ہے باقبر ہے اب وہ آیت آگئی ہے آیت نمبر پیتیس جس کا میں نے تذکرہ کیا تھا سورہ نور کی آیت نمبر پیتیس وہ ہے حقیقت ایمان پر اللہ نور السماوات واللہ مصر نورہی کمشکات فیہا مصباح المصباح فی زجاجہ الزجاجتک انہا قوکب دری یوقد من شجرت مبارکت زیتونت لا شرقیت ولا غربیہ یہ ایک آیت ہے بڑی آیت ہے ایمان کی ماہیت ایمان کی حقیقت ایمان کی اجزائے ترکیمی اب اس ایمان کا ظہور جو انسانی شخصیت میں ہوتا ہے اور اس کو اب یہاں پہ دس صفات جو ہے گنوائی گئی ہیں لیکن چونکہ یہاں پہ یہ سورہ مبارکہ کا بھی اور سورہ نور کا بھی جیسا کہ ان دونوں کا مضمون یہ ہے کہ وہ جو معاشر کی اصلاح اغم خواتین جو ہیں ان کے مسائل کو خاص طور پر لائے جا رہا ہے تو عام طور پر تو قرآن میں یہ ہے کہ جو حکم بھی ہے وہ مذکر کے سیغے میں آ جاتا ہے مردوں سے خطاب کر کے لیکن عورتیں بھی اس کی مخاطب ہیں اسے برسبیل تغلیب کہتے ہیں قائدہ ہے بظاہر خطاب ہے اقیم السلاح مذکر کا سیغہ ہے لیکن یہ خطاب جائی ہے یہ عورتوں سے بھی ہے اللہ یہ کہ ابھی ہم نے پڑا اقیم السلاح کا یہ یہاں مہنس کے اس میں بھی آ گیا ہے لیکن عام طور پر قرآن میں جو آیا ہے وہ تو مذکر کا سیغہ ہے لیکن یہاں آپ دیکھیں گے کہ ان کیفیات کو اور خصوصیات کو جو ایمان کے سمرات اور نتائج ہیں ان کو دورا دورا کر مردوں اور عورتوں کے لیے علیدہ علیدہ بلکل پوری سراحت کے ساتھ ان المسلمین والمسلمات یقیناً مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں یعنی اطاعت کر لینے والی سر تسلیم قم کرنے والے مرد اور عورتیں والمومنین والمومنات اور مومن مرد اور مومن عورتیں والقانتین والقانتات اور فرما بردار مرد اور فرما بردار عورتیں والصادقین والصادقات اور راستباز مرد اور راستباز عورتیں صدق قول بھی صدق مقال اور صدق عمل صدقے کے دار والصابرین والصابرات اور صبر کرنے والے مرد اور صبر کرنے والی عورتیں والخاشعین والخاشعات اور اللہ کے سامنے جھکے دینے والے مرد اور جھکے دینے والی عورتیں والمتصدقین والمتصدقات اور اللہ کے لئے صدقہ دینے والے مرد اور صدقہ دینے والی عورتیں والصائمین والصائمات اور رضا رکھنے والے مرد اور رضا رکھنے والی عورتیں والحافظین فروجہوں والحافظات اور اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے مرد اور اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والی عورتیں وَذَذَاكِرِينَ اللَّهَ كَسِرًا وَذَذَاكِرَاتَ اور کسرت کے ساتھ اللہ کا ذکر کرنے والی مرد اور ذکر کرنے والی عورتیں عَبْدَ اللَّهُ لَهُمْ مَغْفِلَةً وَعَجْرًا عَظِيمًا اللہ تعالی نے ان سب کے لئے مغفرت اور بہت بڑا عجل تیار کر رکھا ہے اب وہ مسئلہ آرہا ہے جس کی تمہید ہوئی تھی پہلے رکو میں حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور کی شادی کا معاملہ اور اس سے پہلے حضور کے کہنے کی وجہ سے حضرت زینب کا نکاح جو حضرت زید بن حرسہ سے ہوا پھر زید بن حرسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ان کو طلاق دینی چاہی پھر حضور کے دل میں جو یہ خیال ہوا کہ میں نے پہلے تو حکم دے کر نکاح پر مجبور کیا اب اگر یہ داغ لگ جاتا ہے زینب کو تو گویا کہ پھر تو ایک ہی شکل رہ جائے گی اس کی دل جوئی کی تلافی کی کہ میں خود نکاح کروں اب میں خود نکاح کروں گا تو چونکہ زید میرا مو بولا بیٹا رہا ہے پہلے ایک طوفان اٹھڑا ہوگا حالانکہ اس میں بات کوئی نہیں تھی لیکن یہ کہ حضور نے اس کی وجہ سے یہ سمجھا کہ یہ مسئلہ کے خلاف ہوگا تو اسی گویا کہ آپ اسی شش و پنج میں تھے کہ یہ آیات نادر ہو گئی پہلی آیت میں تذکرہ ہے اس کا کہ جو حضور کے کہنے کی بنا پر حضرت زینب اور ان کے بھائی آبادہ ہوئے نکاح پر ورنہ وہ آبادہ نہیں تھے زید ابن حرصہ سے نکاح پر یہ کسی بھی مومن مرد اور کسی بھی مومن عورت کے لیے یہ رواہ نہیں ہے کہ جب اللہ اور اس کا رسول کسی شئے کا فیصلہ کر دیں تو پھر بھی انہیں یہ خیال ہو کہ ہمارے پاس آبشن باقی ہے ہمیں اختیار حاصل ہے جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کریں گے انہوں نے تو گویا کہ بہت بڑی گمراہی جو ہے وہ حاصل کر لی یہ گویا کہ ایک تو یہ کہ اس کو عام حملے ہے تو یہ ہر معاملے کے اوپر ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے فیصلے کے بعد پھر میں یہ سمجھوں کہ میرے پاس کوئی آبشن ہے تو اس کا مطلب ہے کہ میں اللہ کا انکار کر رہا ہوں رسول کا انکار کر رہا ہوں پسمندر میں وہی ہے کہ حضور کی فرمائش جو تھی ابتدان تو چونکہ امیمہ ابن عبد المطلب حضور کی پھپی تھی جن کی بیٹی ہیں حضرت زیرم اور ادھر یہ ہے کہ حضرت زیرم ابن عارسہ غلام رہے ہیں اگرچہ تھے شریف خاندانوں میں سے عرب کے لیکن کبھی انہیں کہیں پکڑ کر کسی نے گلام بنا کر بیچ لیا تھا تو دعف تو لگ گیا غلامی کا اور اس معاشرے میں وہ دعف پھر دھلتا نہیں تھا ایک دفعہ ایک دفعہ لگ جانے کے بعد تو اس وجہ سے اب انہوں نے حضور کے لیے حضور کے فرمانے کے ویسے نکاح کیا اس کے بعد نہیں ان کے نبی آپس میں اور اس میں گمان غالبی ہے کہ حضرت زینب انہیں وہ نہیں دے سکیں احترام اور عدب اور ان کی مرضی پر چلنے کا معاملہ جیسا کہ ایک عورت کو فَسَّالِحَاتُ وَقَانِتَاتُنْ حَافِظَاتُ لِلْغَيْبِ غیب جو نویہ ہونا چاہیے اب وہ اپنے جذبات اور عصاصات کے اوپر اس درجے جو ہیں وہ کنٹرول نہ کر سکیں لہذا ان کے ماں بین جو ہیں وہ معافقت نہیں ہوئے تو حضرت زینب نے کئی دفعہ کہا کہ محضور میں اتھرام ان کو فارغ کر دینا چاہتا ہوں اطلاق دینا چاہتا ہوں اِسْتَقُونَ لِلَّذِينَ عَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَانْعَمْتَ عَلَيْهِ اَمْسِقَ عَلَيْهَا اے نبی جب آپ کہتے تھے اس شخص سے جس پر اللہ نے بھی انعام فرمایا اور آپ نے بھی انعام فرمایا آپ نے اسے عداد کر دیا اپنا مو بولا بیٹا بنایا تھا یہ دوسری بات ہے کہ اللہ نے وہ بات ختم کر دی یہ تو زیاد بن محمد کا عداد تھا اب یہ زیاد بن حادثہ لے گیا دوبارہ آپ اسے کہتے رہے ہیں اَمْسِقَ عَلَيْهَا اور آپ اپنے دل میں چھپائے ہوئے تھے وہ بات جس کو کہ اللہ تعالی اللہ تعالی کھولنا چاہتا ہے وَتَخْشَنَّاس آپ لوگوں سے ڈر رہے تھے وَاللَّهُ اَحَقْقُوا اَن تَخْشَاؤُ جبکہ اللہ زیادہ حق دار ہے اس کا کہ آپ اس سے ڈریں فَلَمَّا قَضَا زَيَدُمْ وَدْمِنْهَا وَتَرَن تو جب زیادہ نے اس سے آخری قطع تعلق کر لیا یعنی زکاة بھی دے دی وہ طلاق بھی دے دی اور پھر عدد بھی پوری ہو گئی زَمَّجْنَا قَحَا اے نبی ہم نے تذویج کر دی ہے اس کی تمہارے ساتھ زوجہ بنا دیا ہے ہم نے نکاح کر دیا ہے حضرت زینب پھر یہ کہا کرتے تھے دوسری عزواج متحرات سے فخر کرتے تھے کہ تمہارے نکاح سب کے زمین پر ہوئے میرا نکاح آسمان پر ہوا ہے جب حضور نے شادی کی ان سے پھر اللہ نے نکاح کیا اللہ نے نکاح پڑھایا ہے زَمَّجْنَا قَحَا ہم نے اسے آپ کی زوجیت میں دے دیا قَعْلَا يَكُونَ عَلَى الْمُومِنِينَ حَرَجٌ فِي عَذْوَاجِ عَدِيْ عَائِهِمْ تاکہ یہ آئندہ کے لیے یہ جاہلی رسم کا خاتمہ ہو جائے اور مو بولے بیٹوں کی بیویوں کے بارے میں اہلِ ایمان پر کوئی تنگی نہ رہے مو بولا بیٹا تھا اس کی بیوی تھی بیٹا فرض کیجئے فوت ہو گیا وہ تو اس کی بیوی سے وہ میوہ ہو گئی ہے تک آپ شادی کر سکتے ہیں اسی طریقے سے اگر وہ اس کو طلاق دے دی ہے شادی کر سکتا یہ محرماتِ عبدیعہ میں سے نہیں ہے محرماتِ عبدیعہ کی فیر سورہ نساء کے اندر آ چکی ہے وَقَانَ عَمْرُ اللَّهِ مَفْعُلَ عَوْيَكُوَ اللہ کا وہ فیصلہ تھا جو بہرحال پورا ہو کر رہنا تھا یعنی یہ سب کچھ جو ہوا ہے نبی اس میں بھی ہماری حکمت تھی مسئلہ تھی کسی اور کے ذریعے سے یہ بات ہوتا تو یہ رسم ٹوٹتی نہ بعض چیزیں رسمیں ایسی ہوتی ہیں کہ اتنی گہری ہوتی ہیں کہ اوپر لوگوں کا اتنا جو وسوق ہوتا ہے یا تو جب تک آپ کے ذریعے سے یہ رسم جو ہے غلط نہ ٹوٹتی تو اس کے ٹوٹنے کا امکان نہیں تھا ہم نے اس کے لئے یہ سارا معاملہ کیا ہے نبی پر کوئی حلج نہیں ہے کوئی مزائقہ نہیں ہے اس چیز میں جو اللہ نے اس کے اوپر عائد کر دی ہے فرض کر دی ہے اور یہ اللہ کا وہ طریقہ ہے جو ان لوگوں کے بارے میں رہا ہے جو پہلے گدر چکے اللہ کے نبیوں کے ساتھ رسولوں کے ساتھ اللہ کا یہ معاملہ رہا ہے اور یہ تو اللہ کا وہ معاملہ تھا کہ جو گویا کہ تیہ تھا مقرر ہو چکا تھا ہماری مشیعت میں یہ پہلے سے تیہ تھا اللہ ذینا یبلغو کہ سالات اللہ ہے وہ اللہ کے نبی کہ جو اللہ کے پیغامات کو پہنچانے پر معمول ہوتے ہیں وَيَخْشَوْنَهُ اور صرف اسی سے درتے ہیں وَلَا يَخْشَوْنَا أَحْدًا إِلَّا اللَّهِ اور نہیں درتے کسی اور سے اللہ کے سوا وَقَفَا بِاللَّهِ حَسِیبًا اور اللہ تعالیٰ کافی ہے دیکھو محمد تم میں سے کسی مرد کے باپ نہیں ہے حضور کو اللہ تعالیٰ نے اولادِ نرینہ نہیں دی جو دی تھی بچپنی میں اسے اٹھا لیا آخری عمر میں بھی سمجھ گئے کہ حضرتِ ان کا نام کیا تھا ماریہ قبطیہ ان کے مطن سے حضرتِ ابراہیم کی ولادت ہوئی ہے اور یہ ایک عجیب مسئلہ ہے کہ حضرتِ ابراہیم کے عقد میں یا آپ کے نکاح میں آئیں حاجرہ وہ بھی مصر کی تھی جن سے اسماعیل کی ولادت ہوئی اسماعیل کی نسل میں حضور ہے صلی اللہ علیہ وسلم پھر مصر ہی سے ماریہ قبطیہ آ رہی ہے اور ان کے مطن سے جو بیٹا ہوا اس کے نام حضور نے ابراہیم رکھا اور حضور کو بہت محبوب بھی تھا لیکن وہ بہت ہی چھوٹے عشتہ تھا بچپن میں ہی بہت ہو گیا ہے اور حضور کو اس کا افسوس بھی ہوا یا ابراہیم و انہا لفراقی کا محضونون یا ابراہیم ہم تمہاری جدائی سے بڑے محضون ہیں ہمیں لنجھے بہرال ما کانا محمد ابا آہد من رضا لکو تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے یہ زید بن حارسہ کے باپ نہیں ہے زید بن حارسہ مو بولا بیٹا تھا اب جبکہ ہم نے حکم نادل کر دیا ہے اب وہ ساتھ تلسلہ من قتل ہو گیا بلکہ یہ اللہ کے رسول ہیں اور نبیوں کی مہر ہیں اب نبوت ختم ہو رہی ہے ان پر اب کوئی نبی آنے والا نہیں لہذا جتنی بھی رسومات جاہلیت کی تھی اگر ان کے دریئے سے وہ ختم نہ ہو تو پھر کس کے دریئے سے ختم ہو گیا یہ ہے اس میں جو دلیل مضمن ہے کہ یہ جو کروا گھونٹ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو آپ کو کرنا ہی تھا اس لیے کہ یہ جاہلانہ رسمیں جو ہیں اگر آپ اس کے دریئے اقناب نہ کرتے اور آپ نے اپنے مو بولے بیٹے کی بیوی سے اگر شادی نہ کی ہوتی تو یہ رسم ختم نہیں ہو سکتی تھی اور یہی بات بتائی جا رہی ہے لوگوں کو ما کانا محمدن ابا آہد من رجالکو بلکہ رسول اللہ ہے و خاتم النبیین وہ تو اللہ کے رسول ہیں اور خاتم النبیین اب اس میں بڑا باریک نکتہ ہے وہ نوٹ کر لیجئے لسالت حضور کی دائیم و قائم ہے چل رہی ہے ابھی تک فرق صرف یہ ہے کہ اس وقت تک براہ راشت آپ بنفس نفیس اپنے رسالت کے فرائض ادا کر رہے تھے اب بائی پروکسی ہے اب امت کے ذریعے سے ہے جو بھی آپ کے امت ہی ہیں جو بھی دین کے خادم ہیں جو بھی قرآن کے پیغام کو پہنچا رہے ہیں جہاں جہاں تک پہنچا رہے ہیں وہ رسالت محمدی کا پیغام پہنچ رہا ہے رسالت محمد کی ہے صلی اللہ علیہ وسلم جیسے کہ ہم نے سورہ انام میں آیت پہی کی اوہی ایلی حاضر قرآن لے انزرکم بهی ومن بلاغ اے زبین سے کہہ دیجئے یہ قرآن مجھ پر وحی کیا گیا ہے تاکہ اس کے ذریعے سے میں تمہیں بھی خبردار کر دوں اور جسے بھی یہ قرآن پہنچ جائے اسی لئے امت کو آپ ہدایت دے کر گئے تھے فَلْيُبَلِّغِ الشَّاہِدُ الْغَائِبَا اب یہ تمہارا کام ہے اس قرآن کی تبلیغ کرو اور پہنچاؤ جو بھی یہاں نہیں ہے ان تک پہنچاؤ تو گویا کہ رسالت محمدی ختم نہیں ہوئی ہے رسالت محمدی تو چل رہی ہے لہذا ختم کا نفس جو آیا ہے وہ رسالت کے ساتھ نہیں آیا نبوت کے ساتھ آیا نبوت ختم ہو گئے جب وہی کا دروانہ بند ہو گیا نبوت ختم ہو گئے نبوت محمدی آپ کی ذات کے ساتھ تھی وہ جیسے ہی آپ کی ذات جو ہے وہ اس دنیا سے اس نے پردہ کیا اس کے ساتھ ہی آپ کی وہ نبوت کا دروانہ بند ہو گیا لیکن رسالت محمدی وہ تو دائم و قائم ہے اس لئے یاد دیکھئے وَلَاکِمْ رَسُولَ اللَّهِ ہے وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ آپ تو اللہ کے رسول ہیں اور دائم ہیں اور قائم ہیں اور خاتم النبیین ہیں اور نبیوں کی مہر ہیں وَقَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْنْ عَلِيمًا اور یقیناً اللہ تو ہر چیز کا علم لکھنے والا ہے صدق اللہ العظیم موسیقی